سمسکر دوستو میں پرکاش کمار سینی دوستو پریکٹیکل گروہ چنل میں دوستو آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے دوستو آج میں آج آپ کو بتا رہا ہوں فانڈری سوپ کے اندر کون کون سے امپورنٹ ٹولز رہتے ہیں دوستو ان کا کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے تو جو فانڈری سوپ رہتا دوستو سب سے پہلے فانڈری کا کیا مطلب رہتا ہے کسی بھی مٹیریل کو پگھلا کر اس کی کاشٹنگ کرنا کاشٹنگ کس طریقے سے کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ پہلے پیٹن بنائیں گے اس کو سینڈ کے دوارہ آپ اس کو مولڈ بوکس میں اندر رکھ کے پورا پیٹن کیوٹی تیار کریں گے اس کے بعد اس کو آپ کو جو بھی مٹیریل رہے گا جو بھی ایسے کاشٹ آئرن مالڈ سٹیل جو بھی آپ کا مٹیریل اس کو پگھلا کر اس کے اندر آپ اس کو بھرکے کاشٹنگ کر سکتے ہیں دوستو تو کاشٹنگ کرنے سے پہلے کس طریقے سے کاشٹنگ کرتے ہیں کس طریقے سے مولڈ پرپیر کرتے ہیں پیٹن کو پرپیر کرتے ہیں اور اس کے اندر کون کون سے امپورٹنٹ ٹولز رہتے ہیں ان کا کیا کام کیا جاتا ہے تو ٹولز کے بارے میں جان کر دوں گا دوستو اور کس طریقے سے کون سی مسین کس طریقے سے کام ملی جاتی تو فاؤنڈی سوپ میں مسینوں کے بارے میں بھی آپ کو جان کر دوں گا تو سب سے پہلے جا آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ رہتا ہے دوستو ٹروال رہتا ہے جو سینٹ رہتی دوستو اس سینٹ کو مکس کرنے کے لیے اس ٹروال کا یوچ کیا جاتا ہے یہ رہتی ہے دوستو ریڈل یعنی اس کو چھنلی بھی بولتے ہیں دوستو جو سینٹ رہتی اس کو چھاننے کے لیے چھنلی کا یوچ کیا جاتا ہے ٹروال رہتی ہے اس کو کنی بھی بولتے ہیں جو سینٹ رہتی ہے اس کو بھننے کے لیے مولڈ کو اندر بھننے کے لئے اس کا یوچ کیا آتا ہے یہ رہتا دوستو لپٹر جو فنیسنگ ورک کرنا رہتا دوستو اس کا لپٹر کی ساتھ آسے کر دیں گے یہ سلکس رہتی ہے دوستو یہ ہارٹ سیپ میں رہتی ہے آپ کو دیکھ رہا ہوگا جو سمودھ رہتا مولڈ جیسے تیار کرتے تو تھوڑا وہ مٹیر کو نیوپ کرنا اور فنیسنگ دینا تو اس کا کام کیا جاتا یویں اس کا کام رہتا دوستو رنر اور رائزر جو ہم اِس کے اندر میلٹ مٹیریل کو پورنگ کرتے ہیں ڈالتے دوستو اس کے لئے انکو لگا دیتے ہیں اس سے مٹیریل ل �ائے جائے گا یہ رائزر رہتا ہے رائنر اور رائزر جو مولٹ رہتا دوستو اس کے اندر سے خواہد آغ issues کرنے کے لئے ڈاللکی بھائی اٹھائی ہیں یہ ڈاللکی بھائی رہتا ہے ہے دوستو اس طرح اس طول پر بناتے ہیں ایسایں گے ڈال Totallyованиесть ہے گوزان ٹا معلوم کرود ہے منظر ہے تو یہ تھے جیسے والدنیھ میں سڑھی دوستو یہ مولڈنگ بوکس رہتا ہے یہ پارٹنگ سینڈ رہتا ہے اس کے بیچ میں ڈال دیتے ہیں دوستو پارٹنگ سینڈ کے بعد اس کے اندر یہ رہتے ہیں دوستو یہ ہول کر دیتے ہیں بینٹ وائر رہتا ہے دوستو اس کے اندر ہم اس کو اس پوزیشن پر ہول کر دیتے ہیں کیا رہتا ہے جب اس کے اندر جو پیٹرن ہم نے بنا دیا اس کے اندر جب پورنگ کرتے ہیں دوستو مٹیریل میں ہلٹ کو ڈالتے ہیں مٹیریل کو ڈالتے ہیں تو اس کے اندر جو گیز بنتی اس کو آسانی سے نکل سکے دوستو ٹھیک ہے اور یہ پیٹن کو ریموو کرنے کے لیے اسکرو پن کا یوچ کی جاتا ہے دوستو یہ بروس کا یوچ کی جاتا ہے فنسنگ برک کے لیے تو پیٹن تیار ہو جاتا ہے تیار ہونے کے بعد دوستو کرو سیول کے اندر جو مٹیریل رہتا ہے اس کو ڈال دیں گے ہمارے پاس فنس ہے ایک فنس آپ کی الیکٹر فنس ہے ایک اوپن ہرٹ فنس ہے اس کو اندر سامنے دیکھ رہا ہوگا بلوبر چلتا ہے اس کی وجہ سے ہوا جاتی ہے فنس کے اندر جاتی ہے کولا جلتا ہے کولے کے اندر پھر ہم اس کو روسیویل کو رکھ دیتے گرم ہو جاتا ہے اس کو پھر ہم اس طریقے سے اس کے اندر جال ڈالتے ہیں اس طریقے سے یہ آپ کا کاشٹنگ کرنے کے بعد یہ نکل آتا دوستو یہ آپ کا دیکھتے ہیں ایک رائزہ دیتا ہے اس کا ساعتہ ہم اس کو نکال سکتا ہے کہ ہمیں سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا دوستو فانڈری صورم میں اندر کونکون سی ایمپورنٹ ٹوز رہتے ہیں ٹراؤوڑล ڈال اس کے بعد کنین اسٹرائک اوپ بار ڈال ریمار ٹھیک ہے تو بہت سارے ٹوز رہتے ہیں دوستو کروسیب آل دوستو آپ کو کس طریقے سے جو سینڈ بناتے ہیں دوستو سینڈ کس طریقے سے رہتی دیکھ رہا آپ کو یہ سینڈ رہتی دوستو یہ گرین سینڈ رہتی دوستو کچھ پانی کا پرسنٹیز دیتا کچھ کرے کا پشن رہتا تو یہ سینڈ مولا رہتا دوستو اس کو ہم چلاتے ہیں اور اس کے اندر پھر اس کو ریت اس کے اندر سینڈ کو پریفر کرتے گرین سینڈ رہی آر کرتے پانی کی ساحتہ سے بھی اتنا موچر اس کے اندر ایڈ کرنا ہے پرسنٹیز رہتا دوستو جیسے بن جائے گی بیسے مولڈ بنائیں گے یہ رہتا دوستو آپ کا سیف سیکر رہتا دوستو اس کے ساتھ سے جو ہم سینڈ رہتی اس کو ہم چھانتے دوستو یہ والا سینڈ مکسر رہتا ہے یہ والی مسین رہتی جو انیورس ان اسٹینڈ مسین رہتی دوستو یہ سینڈ رہتا ہے اس سینڈ کو ہم نے سینڈ کو پریپیر کیا تو اس سینڈ کو ہم نے جو بنایا اس کی تیسٹنگ کرتے دوستو اسٹین ہو مصین پر لے جا کر کے جو کمپریسن تیسٹ کرتےیں کٹس پر بریک ہو جاتے دوستو یہ مسینوں سے ہم ٹیسٹ کرتے چس کے بعد یہ مسینوں سے پر ممیلیٹی نکالتے دوستو پر اربیلیٹی میٹر رہتا اس کی ساتھ سے پھر جو سینڈ رہتی دوستو اس کے اندر درائے کرتے ہیں ڈرائی رہتا ہے رہی رہتا ہے تو الگ الگ مسینوں سے دوستو ہم سینڈ کی تیسٹنگ بھی کرتے ہیں تو آج آپ نے دیکھا دوستو فانری سوپ کے اندر کون کون سی مسینوں کا یوچ کیا آتا ہے اور کون کون سی ٹولز کا یوچ کیا آتا تو دوستو حاصل کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے یادی ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو پلیز سبکرائب کریں تو تینکیو فور وچنگ دس ویڈیو میں پرکاش کمار سینی تینکیو